بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی گفتگو کے آغاز پہ آپ کی وساطت سے ٹریجری بینچز سے یہ اشورنس چاہوں گا کہ آج کوئی کووڈ پوزیٹیو میمبر ہمارا بھائی یا ہماری بینج جو ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے کیونکہ یہ ڈیسپریشن ہے ووٹوں کی ڈیسپریشن میں میں ڈیسکریشن سے کام لیتے ہوئے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ ہمارے علم میں آیا ہے کہ جو کووڈ پوزیٹیو ہمارے بھائی یا بہنیں اس ہاؤس میں ہیں ٹریجری بینچز ان کو لے کے آئیں ان کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ ووٹنگ کے وقت یہاں پہ ہوں تو یہ میرا یا آپ کے تحفظ کی بات نہیں ہے دھوکر صاحب سر پلیز سر جناب سپیکر یہ میرے اور آپ کے تحفظ کی بات نہیں یا ان تیس سو بیالیس لوگوں کے تحفظ کی بات نہیں ہے آج سارا پاکستان جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اس اجلاس کو اس کے بجٹ کا جو پیسج ہے اس کو ووچ کر رہا ہے اگر اس صورت میں قوم کو یہ میسج آئے گا کہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اپنے بجٹ کو پاس کرانے کی ڈیسپریشن میں اگر کووڈ پوزیٹیو میمبران کو یہاں پہ لائے گیا ہے میرا خیال ہے اس ایوان کی جمہوریت کی اور جو مقتدر اس وقت ایوان ہے یا پارلیمنٹ ہے ہماری اس کی توہین ہوگی ہے میں اشورنس چاہتا ہوں آپ سے مجھے آپ پہ سو فیصدی اعتبار ہے آپ اشورنس کر دیں کہ آج کی اور کل کی کاروائی میں یہاں پہ کوئی کووڈ پوزیٹیو جو ہے ہمارا ساتھی جناب سپیکر محترم خوجہ صاحب نے بجا طور پر اشارہ کیا کہ کووڈ پوزیٹیو کسی میمبر کو ایوان میں نہیں ہونا چاہیے بلکل میں اتفاق کرتا ہوں میں ان کو اشور کرتا ہوں کہ ہم نے کسی کووڈ پوزیٹیو میمبر کو یہاں دعوت دی ہے اور نہ ہم اتنے غیر ذمہ دار ہیں نمبر ایک نمبر دو جنابے والا ہمیں کوئی ڈیسپریشن نہیں ہے یہ ایک سالانہ فینینس بل پیش ہوتا ہے اور یہ کاروائی ہے اور ہم قوائد کے مطابق اس کو نبھا رہے ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جہاں تک انہیں تعاون فرمایا ہے یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے کہ ان حالات میں ابنومل حالات میں جس طرح ایوان چلایا گیا آپ نے اور دیگر جن صاحبان نے اس کو چیر کیا یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ جو الوٹڈ ٹائم تھا چالیس گھنٹوں کا جو آپ نے دیگر پارٹس میں بانٹا ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ اس سے کہیں زیادہ ان حالات میں ممبران کو گفتگو کا موقع دیا گیا آپ کے علم میں ہے کہ کٹ موشنز پہ جتنی دوستوں نے تقریر کرنا چاہیں ان کو پورا موقع دیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے محول میں یہ ساری کاروائی آگے بڑی ہے آپ نے احتیاطاً جو اقدامات لینے تھے آپ نے لیے ہیں اور ہم نے مل کے آگے کام کیا ہے تو میں اس چیز کی بلکل تردید کرتا ہوں کہ ہم نے کسی کوویڈ پوزیٹیو ممبر کو یہاں بلایا ہے ایوڈ وانٹ ٹو اشور ڈی آنڈربل ممبر تیس نوٹ کریکٹ اس انفرمیشن اس مسپلیسٹ شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر میں میں شکر گزار ہوں آپ کا بھی اور شاہمود قریش صاحب کا بھی اس اشورنس کا میرا مقصد مینلی ایک تو اس سیوان میں جو بیٹھے ہوئے ممبران ہیں ان کا تحفظ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ساری پاکستان کی عوام کو یہ میسج جانا چاہیے کہ جن ایسو پیس کی جن احتیاط کی ہم بات کرتے ہیں ان کو سبق دیتے ہیں مطاعت رہنے کا وہ یہاں اس ایوان میں بھی پریکٹس ہو رہا ہے انہوں نے اشورنس دیئے مجھے آپ پہ اور شاہمود قریش صاحب کی اشورنس پہ لیٹس ہوب اینٹ پری کہ اس اشورنس اس مینٹینڈ تھرو آؤٹ ٹوڈے اینڈ تھرو آؤٹ ٹومورو دوسرا میں ابھی اطلاع ملی ہے کہ اسٹاک ایکچینج کراچی میں آؤپننگ کے وقت وہاں پہ چار دہشت گرد آئے ہیں ان دہشت گردوں کو مار دیا گیا ہے اور وہاں پہ ایک انسپیکٹر اور ایک کو اور شخص جو ہے وہاں پہ شہید ہوا ہے میں انتہائی افسوس اور غم کا اظہار کرتا ہوں اس کے اوپر بلکہ ایک دوا بھی کرتے ہیں ہاؤس میں سر تتفین نہیں ہوئی ابھی اچھا جی تتفین نہیں ہوئی ابھی کل کر لیں گے سر کل کر لیں گے سر سو تتفین آج سر دوسری بات یہ ہے کہ میں اسی اسی ٹاپک پہ ایک دو منٹ بات کرنا چاہوں گا ہماری آرڈر ان دا ہاؤس پلیز آرڈر ان دا ہاؤس پلیز چیمہ صاحب چیمہ صاحب چیمہ صاحب تشریف پڑھیں پلیز جنابے سپیکر کہ دوہزار تیرہ میں جب ہم برسرے اقتدار آئے ایک دہشتگردی کا ایک بازار گرم تھا پاکستان کے طول آرڈرز میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں ایک آغاز کیا گیا جس میں سوات کا آپریشن تھا آرڈر ان دا ہاؤس پلیز اور اس سے دہشتگردی کے واقعات میں کمی آئی لیکن ابھی بھی جب دوہزار تیرہ میں ہم نے اقتدار سنبھالا میاں نواز شریف وزیراعظم بنے تو پاکستان کا کوئی فرد کراچی سے لے کے گلگت تک دہشتگردی سے محفوظ نہیں تھا باوجود اس بات کے میری سامنے میں آپ کھڑی ہیں آپ بہت دور کھڑی ہیں آپ مجھ سے محفوظ ہیں آپ بہت دور کھڑی ہیں یہ میرا رسپانسیبیلیٹی ہے آپ پلیز پلیز جی اس فکر خاصا فرق ہے ان کو مجھ سے محفوظ ہی ہیں میرے مجھ سے ویسے بھی محفوظ ہی ہیں جنابے جنابے سپیکر جب دہشتگردی کے خلاف ہماری جنگ جو ہے پچھلے سات آٹھ سال سے اس نے پاکستان کو پچھلے سات آٹھ سال کی قربانیاں شہادتیں ہماری افواج کی ہماری پولیس کی رینجرز کی سیکیورٹی فورسز کی عوام کی خواتینوں حضرات کی نمازیوں کی امام بارگاہوں میں چرچس میں جو لوگ شہید ہوئے آج ان کی قربانیوں کی بدولت دہشتگردی میں جو ہے وہ بہت حد تک کمی آ چکی ہے لیکن آج کا یہ واقعہ جو ہے اور چند دن پہلے بھی ہمارا ایک نوجوان کیپٹن اور اس کے ساتھ ایک انسیو شہید ہوئے ہیں وزیرستان میں اس سے پہلے یہ ہر ایک مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی اس قسم کا واقعہ آتا ہے جس میں شاددیں ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جنگ جو ہے ابھی سرد نہیں ہوئی یہ جنگ جو ہے دہشتگردی کے خلاف جاری اور ساری ہے اور یہ ایک ایسا نکتہ ہے جس کے اوپر ساری قوم کا اتحاد ہے اور ساری قوم جو ہے دہشتگردوں کے خلاف برسر پیکار ہے اور متحد ہے افسوس اس بات کا ہے کہ دہشتگردی کے اس سرزمین پہ جن لوگوں نے بیج بویا تھا ان کا سرغنا اسامہ بن لادن کو انہوں نے شہید کہا آج سے دور ساری یہ دورخوی پالیسی لیک آف کلیریٹی اور میں لفظ کوئی اور استعمال نہیں کروں گا یہ جو ہے یہ ہمارے قوز کو دہشتگردی کے خلاف ہمارے قوز کو جو ہے ہرٹ کرتی ہے اس کو نقصان پنچاتی ہے کہ اب جب ہم دہشتگردوں کے خلاف پچھلے دو تین سال سے چار سال سے کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہم کنار ہو رہے ہیں تو جو لوگ جنہوں نے اس دھرتی پہ دہشتگردی کے بیج بوئے تھے آپ ان کو شہید قرار دیں جناب سپیکر اللہ تعالیٰ جو آج شہید ہوئے ہیں ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے اور پاکستان کے عوام کو محفوظ رکھے اور اس قسم کے کنفیوزڈ ازہان جو ہیں جو دہشتگردوں کو شہید کہتے ہیں ان سے بھی محفوظ رکھے جناب سپیکر میں آج سے دو روز قبل جو پٹرولیم کی قیمتیں بڑھائی گئیں میں اس کی طرف آتا جناب سپیکر پہلے اس کی منسلوی قلت پیدا کی پیٹرل جو ہے لوگوں کی لائنیں جو ہے پیٹرل پمپوں کے اوپر جو ہے خواتین کی اور حضرات کی ہمارے شہریوں کی لمبی لمبی لائنیں اور آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے یہ سارا ایوان جانتا ہے کہ جس طرح کی قلت پیدا ہوئی اس حوان میں بھی اس کی بازگشت سنائی دی اس حوان میں بھی اتجاج ہوا نہ صرف آپوزیشن کی بینچوں کی طرف سے بلکہ ٹریجری بینچز کی طرف سے بھی اس بات کی طرف نشان دے کی گئی لیکن جناب سپیکر کیونکہ ایک سازش تھی شاہ صاحب ایک سازش تھی تو آڈے مطلق میں ایسی ہیں سینگلہ کرنا خدا دی قسمت انہیں جگہ نہیں لبنی ایسا میں 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 سپیکر میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں گے آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں گے نو نو پلیز دوگر صاحب دوگر صاحب نہیں نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ جو برسی بات کر دے آپ معافی بنوائی جی نہیں آپ دوگر صاحب پلیز یہ کیسے ہو سکتا ہے دوگر صاحب بنیج کریں پلیز آپ دیاری سے آپ پلیز میں پلیز پلیز دوگر صاحب پلیز خواجہ صاحب پلیز کوئی بات مل رہا جنابے سفیکر میرے کے بات دیئے جی پلیز جنابے سفیکر سچ جو ہے بڑا کڑوا ہوتا ہے بہت کڑوا ہوتا ہے خواجہ صاحب پلیز اپنے ٹاپک پہ آئیں اپنے ٹاپک پہ آئیں پلیز پلیز بی پیشنس جنابے سفیکر پیشنس پیشنس پہلے مصنوعی کلت جو ہے اپنے سیٹوں پہ بیٹھیں پیشنس کیونکہ ایک گٹ جوڑ تھا حکومت میں اور منافع خوروں میں ایک سازش تھی حکومت میں اور پیٹرولیم بیچنے والوں کے درمیان کہ پہلے کلت پیدا کی گئی پاکستان کے طول و عرض میں پیٹرول پمپوں پہ لائنیں لگ گئیں اور جب قیمت بڑھائی گئی تو انسٹنٹلی جو ہے پیٹرول جو ہے اویلیبل ہو گیا یہ کس بات کی انڈیکیشن ہے جنابی سپیکر کہ دس بارہ دن کی جو ہے وہ کلت جو ہے انسٹنٹلی جو ہے غائب ہو گئی انہیں پمپوں پہ پیٹرول نئے ریٹ کے اوپر ملنا شروع ہو گیا اس ساری سازش میں جن لوگوں نے وینڈ فال پروفٹ بنائے ہیں عربوں روپے کا پاکستان کو پاکستان کی عوام کو جو ٹیکہ لگایا گیا ہے یہ اسی طرح جس طرح چینی کی سازش کی گئی ایکسپورٹ کر کے اس کی قلت پیدا کی گئی اور لوگوں نے پچیس تیس روپے کے حساب سے جو پلیز آپ تشریف رکھیں آپ روز کے خلابرزی کر رہے ہیں نہیں نہیں دیکھیں 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 پلیز آپ تشریف رکھیں شاہ صاحب نہیں سب سے اس پہ رولیت ہے اس پہ آپ رولیت میرا اسے لیڈر اوپوزیشن نہیں نہیں دیکھیں یہ یہ ان کے پارٹی کی رسپانسیبیٹی ہے یہ ان کے پارٹی کی جنابے سفیکر جنابے سفیکر پیٹرولیم جو کی قلت جو ہے وہ صرف میرے حل کے گنیوں سارے پاکستان کی ہے سر میں اس پیٹرولیم کی قلت میں اور it directly 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 related the budget یہ جو پیٹرولیم لے دھی ہے یہ budget کو directly relate کر دیا ہے اگر ان کو یہ اعتراض ہے آمد صاحب پلیز خفشت سے نہیں فواد آپ حسابہ کریں پلیز سر میں آپ کے چیمبر میں آکے تو یہ ساری بیکگرنڈ آپ کو بتا دوں گا پلیز میں میں آپ کو بتا دوں گا کیوں کیوں کی вним惑 پلیز اپنے ٹاپک پر دھیہان رکھیں میں ٹھیک ہے سر جناب سفیکر اس جو قیمت بڑھائی گئی ہے سو ربے کے اوپر پیٹل کر دیا گیا ہے اس کے اثرات صرف پیٹل تک نہیں رہیں گے اس کے اثرات جو ہیں تمام کوموڈیٹیز کے اوپر گیس پہ بھی بم گرنے والا ہے بجلی پہ بم گرنے والا ہے سر یہ کمیٹمنٹس ہیں انہوں نے لیکوڈیٹرز کو جو ہے یہ کمیٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ سارے کے سارا جو ٹیرف ہے مختلف چیزوں کا اس کو ریوائز کرنا ہے اس لیے یہ بجٹ جو ہے یہ ایک انٹیرم ڈاکومنٹ ہے یہ کوئی فائنل ڈاکومنٹ نہیں ہے یہ سلسلہ جو ہے یہ سارے کا سارا سال جو ہے مالی سال یہ سے چلنا ہے اس لیے کہ ان کا راستہ روکا جائے اور انشاءاللہ ہم ان کا راستہ روکیں گے انشاءاللہ ہم ان کا راستہ روکیں گے پاکستان کی عوام کو اس تباہی کن جو ہے بجٹ سے تباہ کن بجٹ سے اس مہنگائی سے بیروزگاری سے غربت سے کووٹ سے کرونا سے یہ سب سے بچاؤ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سب سے بڑا کرونا جو ہے اس کی انفیکشن سے بچا جائے جنابے والا جنابے والا یہ مہنگائی کا طفان جو ہے پاکستان کے عوام میں کووٹ کے سٹارٹ سے پہلے دھائی تین ملین جو بیروزگار افراد تھے آج بیروزگار افراد کی تعداد جو ہے وہ سوا کروڑ ہو چکی ہے غربت کی لکیر سے نیچے جو لوگ ہیں ان کی تعداد پچاس فیصد ہو چکی ہے یعنی آدھی عبادی ہماری جو ہے غربت کی لکیر کے نیچے چلی گئی ہے ان حالات میں جنابے والا کیا رلیف دی گئی ہے ہمارے یہ ملازمین جو ہیں آتے ہیں ہم اسیمبلی کے اندر تو یہ لوگ ہمیں درخواست دیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہمارا معاملہ یہاں پہ تنہا بڑھانے کا اٹھایا جائے اگر دس فیصد ان کی تنہا بڑھا دی جاتی سرکاری ملازمین کی تو جنابے والا کون سی قیامت آ جانی تھی اس دور کے اندر ان کی جو ہے تھوڑی سی اشکشوئی ہو جاتی ہمارے یہاں پہ جو ملازمین ہیں پچھلے ایک سال سے جو بجٹ پچھلے ایک مہینے سے جو بجٹ کی تیاری کے اندر دن رات کام کر رہے ہیں ان کو اونریریم دے دیا جاتا تو کیا ہو جاتا جنابے والا آج بھی یہ فرنٹ لائن ہمارے مجاہد ہیں ڈاکٹر نرسز اور پیرامیڈکس وہ مستقل بنیادوں پہ ملازم نہیں ہے میں پنجاب کا آپ کو بتا رہا ہوں بہت سارے کچھے ملازمین ہیں آپ اصحاب لگائیں کہ ملازمین کچھے ہیں اور انہوں نے جانے جو ہے اس پاکستان کے عوام کے تحفظ کے لیے دعو پہ لگائی ہوئی ہیں ڈاکٹروں کو نرسز کو پیرامیڈکس کو پرمننٹ کیا جائے ان کی تنہائیں بڑھائی جائیں ان کی خدمات کا اطراف کیا جائے لیکن یہاں پہ یہاں پہ کوئی جو ہے ایک نالجمنٹ نہیں ہے یہاں پہ مافیا اس کو نوازہ جا رہا ہے لیکن پاکستان کی عوام کو جس کے بلبوتے کے اوپر آج ہم سارے اس حیوان میں بیٹے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیں عزت دی ہوئی ہے ان کو کوئی نوازہ نہیں جا رہا ان کی کوئی تکالیف کو ان کی ضروریات کو کوئی مد نظر نہیں رکھا جا رہا ہے جناب سپیکر بات ہوتی ہے سوفٹ لاکڈاؤن میں ہارٹ سپورٹس پہ لاکڈاؤن کی میں اب میں اپنے حلقے کی بات کروں میں میرے حلقے میں چار ہارٹ سپورٹس ہیں وہاں پہ کوئی لاکڈاؤن نہیں ہے وہاں پہ صرف کناتیں لگی ہوئے ہیں میں آپ کو نام بھی دے دوں گا اس جگہ کے کناتیں لگی ہوئے ہیں کوئی پولیس والا بھی کوئی نہیں بیٹھا ہوا میں نے خود جا کے پچھلے ویکنڈ پہ دیکھا جناب سپیکر خدا کے لیے خدا کے لیے پاکستان کی عوام کو مہنگائی اور اس وبا کے اور غربت کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑیں اس بجٹ میں آج بھی آج بھی موقع ہے کہ یہ لوگوں کو رلیف دیں یہ لوگوں کو جو ہے لوگوں کی آج بھی رلیف دیں اس ابتلاع کے وقت میں اس وبا کے وقت میں پرائن میسٹر صاحب نے کہا تھا کہ وزیراعظم یا لیڈر جو ہے باپ کی طرح ہوتا ہے تو پھر باپ کی طرح بھی بھی کریں اپنے بچوں کو خیال رکھیں بچوں کو عذاب میں نہ ڈالیں باپ جو ہے وہ تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اپنی اولاد کے لیے یہاں پہ اولاد کو جو ہے مہنگائی کے جہنم میں جو ہے جونکہ جا رہا ہے غربت کے جہنم میں جونکہ جا رہا ہے اس کو وبا کے آگے ڈالا جا رہا ہے ان کے ان کی جنابی والا یہ یہ باتیں جو ہے ان کو ریٹرک کے طور پر استعمال نہ کریں ان باتوں کو کھوکھلے نعرے جو ہے نہ بنائیں ان نعروں کو جو ہے بیک اپ کریں سالیڈ سٹیپس ان دی بجٹ تاکہ لوگوں کو کوئی ریلیف مل سکے پاکستان کے طول آرز میں لوگ چلا رہے ہیں لوگ مہنگائی کے بوجھ تلے جو ہے مر رہے ہیں اور ہمارے یہاں پہ جنابی والا جو حالات ہمارے جس طرح بگڑتے جا رہے ہیں یورپ انج یونین نے پاکستان کی انٹری جو ہے بین کر دی ہے جس طرح ہمارے یہاں سے ایک سپورٹ ہو رہا ہے 23% آسٹریلیا سے امپورٹڈ کووڈ انفیکشن پاکستان سے گئی ہے ایک فلائٹ کے اندر 29 پاکستانیز ہنگ کانگ میں کووڈ انفیکٹڈ تھے ہم بدنام ہو رہے ہیں جناب پاکستان جو ہے وہ اپنا ہیلتھ سسٹم جو ہے اس کا کلیپس جو ہے ساری دنیا اس تو دیکھ رہی ہے کہ کس طرح یہاں پہ کلیپس ہو ہے اور ہم جو ہے لوگ جو ہے بھار جو ہمارے جہاں سے سفر کر رہے ہیں اوپر سے جنابی والا میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن جالی ڈگریوں کا پائلٹوں کو تو بات کیے گئی ہے انجینئرز کی تو بات کیے گئی ہے کہ ان کی جالی ڈگری ہیں اور پاکستان میں we have washed our dirty linen openly all over the world لیکن اپنی جالی ڈگری کی بات نہیں کی گئی پائلٹوں کی جالی ڈگریوں کی بات ہوئی ہے لیکن اپنی جالی ڈگریوں کی کوئی بات نہیں کی جنابے سپیکر جب لوگوں پہ انگلی اٹھاؤ تو پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانک لینا چاہیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا جو ہے جنابے والا ایمنٹس نے جو ہے فلائٹس جو ہے آپ ایکسپلین کر لیں گے آپ ایکسپلین کر لیں گے میں آپ کو موقع دے دوں گا میں جنابے والا ہمارے یہاں پہ اس وقت بھی جو میڈیا کی سیچویشن ہے جس طرح میڈیا کو مزل کیا گیا ہے جس طرح آوازیں دبائی جا رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے جمہوریت کا دعویٰ کرنے والوں کو یہ زیب نہیں دیتا یہ چہروں پہ جو نقاب یہ ماسک تو سارے چہروں پہ آگئے ہیں لیکن ان کے چہروں پہ دورا نقاب ہے شبلی یہاں پہ فراز نہیں ہے اس کے والد کا شیر اس کو یاد کرتے ہیں چھوڑا دورا نقاب والے لوگ کون ہوتے ہیں جنابی والا میر شکیلو رومان آج بھی کہہ دے پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا ہاؤس کے مالک ہیں سو سے زیادہ دیکھ سو دس سے زیادہ دن ہو گئے ہیں کسی ملک میں جب میڈیا پہ قطغن ہو میڈیا کی آواز بند کی جائے تو وہ سارے معاشرے کے لیے شرم کا باعث ہوتا ہے اور خصوصاً جو ہم لوگ جو رپریزنٹ کرتے ہیں جو جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے لیے اور زیادہ باعث سے شرم ہوتا ہے جنابی والا میں آج یہ پروسس سٹارٹ ہوگا میں یہاں پہ دو تین باتیں میں زیادہ دو تین منٹ میں میں ان کو ٹچ کروں گا جنابی سپیکر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ بجٹ کا اجلاس جو ہے جس طرح کنڈکٹ کیا گیا اور جس طرح ہمیں ٹائم ملا میں آپ کا شکر گزار ہوں ہمارے پیپلز پارٹی کے اور ہمارے ایم ایم اے کے باقی پارٹیوں کے آپوزیشن کی تمام پارٹیز کے اراکین نے برپور حصہ لیا ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اچھی روایات کو برقرار رکھا اور مزید جو ہے روایات کو جو ہے تقویت جو ہے آپ نے بکشی جنابی والا اس کے علاوہ میں یہاں پہ اگلے ایک راہ ایک روز یا کل میرا خیال ہے اجلاس اب استطام ہو رہا ہے پھر نئے اجلاس کا جو ہے سلسلہ سٹارٹ ہوگا یہاں پہ ایک بہت اہم مسئلہ سارے اجلاس میں زیرے بیس رہا اور وہ لوکسٹ کا تھا پھر نئے دل کا جو مسئلہ ہے وہ سارے اجلاس میں زیرے بیس رہا میرا خیال ہے آج بھی حکومت کو اس کی جو سیریسنس ہے یا اس کی ڈیویسٹیٹنگ جو اثرات ہیں اس سے کاغنیزنس نہیں ہے حکومت جو سندھ میں ہو رہا ہے جو سعود پنجاب میں ہو رہا ہے ہمارے میمبران نے سعود پنجاب کے میمبران نے ہمارے سندھ کے میمبران نے اس مسئلے کو بار بار اٹھایا وقت پہ نہ ہمارے پاس ویر ویدال تھا نہ ہمارے پاس کوئی اور اس قسم کی تیاری تھی کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں آج بھی ٹیڈی دل جو ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اور جگہ سے سوامز جو ہیں وہ آ رہے ہیں پر آندہ آنے والے مہینے جو ہیں وہ ہمارے لیے ہماری اگریکلچر کے لیے بڑا تباہ کن ہو سکتے ہیں جہاں بے والا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ایمرجنسی مانگتا ہے جو فوکس مانگتا ہے حکومت کا اور تمام تر ذرائع جو ہیں اس میں اگر لگا دیے جائیں تو ہماری اگریکلچر بچ سکتے ہیں ایک ایک مسئلہ ایک میں اور ہمارے یہاں پہ چینی جو ہے وہ بار بار جو ہے زیرے بحث ہاتی رہی ڈکیٹی کی وجہ سے اور چینی مافیا جو ہے وہ بھی زیرے بحث ہاتا رہا جنابی والا میں یہاں پہ ہمارے جو اگریکلچر کے اوپر لوگ بولے ہیں ہمارے دوست جو ہیں انہوں نے بھی یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی شام قریشی صاحب نے بھی یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی سر اگر چینی مافیا سے آپ نے جو ہے نجات حاصل کرنی ہے تو جو ایریا کاؤٹن کا ہے وہ گنے میں جو چلا گیا ہے شفٹ ہو گیا ہے جو کاؤٹن کا زیرے کاشت رکبہ تھا وہ گنے کا زیرے کاشت رکبہ بن گیا ہے اور پانی سب سوائل وارٹر جو ہے وہ بڑا ڈپلیٹ ہو رہا ہے اگر اس کو ریورس کر لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ سر ہماری کاؤٹن بھی بچ سکتی ہے اور ہمیں یہ چینی کی ڈکیٹیوں سے بھی ہمیں چھٹکارہ حاصل ہو سکتا ہے اس پاپیا سے بھی حاصل ہو سکتا ہے یہ پروز اس کے بعد آپ سر ورخان صاحب یہ ختم کرے میں جنابی اللہ کہ کل ٹی وی پہ ایک ٹکر چل رہا تھا وزیراعظم نے کہا ہے کہ میرے علاوہ کسی کے پاس وزیراعظم بننے کی چوئیس کوئی نہیں ہے سر ہماری تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے اس قسم کے تکبرانہ الفاظ سے کہ میں انڈسپینسبل ہوں یہ بڑے لوگوں نے کہا بڑے انڈسپینسبل ہوں جب انسان آپ نے آپ کو انڈسپینسبل سمجھنا شروع کر دیتا ہے اس کا زوال جو ہے بہت قریب ہوتا ہے جناب سپیکر کوئی انسان کوئی انسان انڈسپینسبل نہیں ہے اس دنیا سے تاریخ گواہ ہے ہمارا ایمان گواہی دیتا ہے کہ پیغمبر رخصت ہوگے ولی اللہ رخصت ہوگے صحابہ رخصت ہوگے جن کی ویعہ سے جن ہستیوں کی ویعہ سے یہ دنیا پیدا کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم وہ رخصت ہوگے تو یہ کس طرح انڈسپینسبل ہے جی وزیراعظم اور پھر ہے نلائق ہے ایکس پیش کرتا ہوں یہ لگا تو پیش کرتا ہوں